ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بات کریں گے ہیلتھ انشورنس کے بارے میں کہ ہیلتھ انشورنس جائز ہے یا جائز نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اب بہت سے لوگوں کو اس سوال میں اُلژن بھی ہوتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے ناظرین جو ہم بات کہنے والے ہیں یہ فقہ سے متعلق طویل متعلق کے بعد اور فقہ و فتاوہ سے باوستہ رہنے کے بعد میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ ہیلتھ انشورنس یعنی انشورنس کی ایک قسم ہے ہیلتھ انشورنس اور انشورنس کا جو بھی موڈل ہے جو بھی خاکہ ہے جو اس وقت دنیا میں مروج ہے وہ انشورنس دراصل کئی چیزوں پر مشتمل ہے انشورنس میں جوا بھی ہے انشورنس میں غرر بھی ہے انشورنس میں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جو پیسہ دیا ہے وہ ہم پیسہ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے جس بیماری کی بنیاد پر ہم نے پیسہ دیا ہے اس بیماری کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آج تک فقہ کی رائے یہی ہے کہ ہیلتھ انشورنس عام حالتوں میں ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے چونکہ یہ جوا سود غرر اور بہت سی ایسی چیزوں پر مشتمل ہے جو شرعن جائز نہیں ہے البتہ انشورنس کی بعض شکلیں ایسی ہیں جس کو فقہ نے جائز کہا ہے مثلا کوئی ایسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہو جہاں کمپنی کی طرف سے یہ لازمی حصہ ہو کہ ان کو انشورنس کرانا پڑے گا بہت سے ملازمتیں ایسی ہیں کہ گورمنٹ کی طرف سے انشورنس کرانا لازمی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انشورنس کرانا جائز ہوگا اسی طرح کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس انشورنس ہے اور کوئی دوسرا بیماری کے لیے کوئی اور علاج نہیں ہے تو اس کے لیے بھی انشورنس کے پیسے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی اگر جبری انشورنس ہے کمپلسری ہے لازمی ہے ادارے کی طرف سے حکومت کی طرف سے یا حکومت انشورنس دے رہی ہے تو ایسی صورتوں میں تو جائز ہے لیکن نارمل جو کمپنیاں جو ادارے انشورنس کرانے کا کام کرتی ہیں ان کے ذریعے سے انشورنس کراتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے ہندوستان کے علماء کی یہی رائے ہے اور خاص طور پر اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کا یہ فیصلہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے موسیقی